اسلام علیکم سیون کلاس آج آپ کی پوئن ہے ہوم این لف اس کے بارے میں ہم ورڈس میننگ سب سے پہلے میں کلیر کرتا ہوں پھر اس کی اور ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور میننگ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پوئن کیا کہتی ہے کیا میسیج ہے بغیرہ ڈیوائن ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہیونلی ہیونلی مراد اللہ تعالی سے مطالق یا اسمانوں سے مطالق اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈیوائن ہم کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہوتا ہے یا اس کی رحمت سے ہوتا ہے یا برکتوں سے ہوتا ہے ڈیوائن گریشیس کہتے ہیں بہت ہی شاندار لگشیریس انہیلگنٹ شاندار اور بہت ہی آرام دے یا بہت ہی شفیق مہربان یہ سارے اس کے میننگ ہیں ہینڈ ان گلپ کا مطلب ہوتا ہے بہت گہرا رشتہ یعنی انکلوز کوپریشن آپس میں بہت دو چیزوں کا جیسے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہو تو ہم گہینڈ ان گلپ مثال دے کر سمجھاتے ہیں انٹو یہ پرانا ورڈ ہے جس کو ٹو مراد ہوتی ہے ٹو تو یہ فیشنڈ ورڈ فیشنڈ میں نے پرانے طرز کا تو یہ اس کے میننگ ہے آپ دیان رکھیں اس پوئیم کے اندر اس نے دو ورڈ بیان کیے گئے ہیں ہوم اینڈ لب ہوم وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا گھر جہاں سکون ہو اور لب وہ معاشرے کے لیے ضروری ہے رہنے کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو بہت گہرا ہی اپنے اندر رکھتے ہیں بہت اہمیت اپنے اندر رکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہوم ہو اور لب نہ ہو تو وہ بھی ایک انکمپلیٹ ہوتا ہے کام اور اگر ایک پاس لب ہو اور ہوم نہ ہو تب بھی انکمپلیٹ رہتا ہے تو یہ دونوں الفاظ مل کر ایک آپ کی زندگی میں بیلنس لے آتے ہیں متوازن کر دیتے ہیں زندگی کو تو اس لیے اس نے یہاں مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ فریجتے بھی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ پوئٹ کہتا ہے کہ یہ اس سے اچھے الفاظ ان کے پاس بھی یعنی نئی نظر آتے ہوں گے جیسے کہ home and love جو دو سویٹ ورڈز ہیں اس سے زیادے وہ نظر نہیں آتے ہوں گے وہ کہتا ہے کہ home جو ہے جو جس میں love نہ ہو اس کو bitter experience ہوتا ہے اور وہ love جس میں home نہ ہو وہ pain بن جاتی ہے یعنی درد بن جاتا ہے درد سری بن جاتی ہے یعنی دونوں کی اہمیت اکھٹا ہونے ہی میں ہے اور وہ لوگ جن کے پاس home بھی ہے اور love بھی ہے یعنی آپس میں پیار محبت بھی ہے گھر میں رہنے والوں کے درمیان وہ جو گھر ہے وہ انہیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے وہ ایک بھرپور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت اہمیت ہے اس کی تو اس کا جو شاعر ہے رابرٹ ویلیم سرویس جسے وہ کہہ رہا ہے رابرٹ ویلیم سرویس یہ پوئٹ کا نام ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں پوئٹ کیا کہتی ہے just home and love the words are small four little letters unto each home اور love جو ہے یہ چھوٹے سے word ہیں لیکن دونوں کے اندر چار چار letter موجود ہیں four little letters یعنی home کو دیکھیں h o m e اور l o v e دونوں میں چار چار letters ہیں اس کو بہت خیر رہا ہے چار چار letters ہیں اور ہر ایک میں and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech to more so tenderly complete آپ پوری گفتگو کے اندر یا پوری معاشرے میں جو گفتگو ہوتی ہے yet you will not find in جیسے کوئی الفاظ آپ تلاش نہیں کر پائیں گے کہ wide and gracious range of speech جتنی گفتگو کی جاتی ہے اور جتنے لوگ بول رہے ہوتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں اور ان کے اندر یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے یہ دو جو لفظ ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بہت ہی to more so tenderly complete یعنی tenderly یعنی بہت ہی نرم و گداز اور بہت ہی اہمیت کے حامل یہ مکمل الفاظ معنی کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں تکمیل تک پہنچاتے ہیں ہماری جتنی گفتگو ہوتی ہے ان میں جو سب سے اہم الفاظ ہیں وہ یہی دو نظر آتے ہیں home and love when angels talk in heaven above i am sure they have no words more sweet than home and love وہ کہتا ہے کہ جب حتیٰ کے آسمان اوپر موجود فرشتے بھی آپس میں جب گفتگو کرتے ہوں گے heaven میں نے آسمان heaven اوپر جو فرشتے بھی گفتگو کرتی ہوں گے تو ان کی گفتگو میں سب سے زیادہ جو اہم جو دو لفظ ہوں گے وہ یہی home اور love ہوں گے اس سے زیادہ اہمیت والے الفاظ شاید اور ہمیں نظر نہ آئیں just home and love it is hard to guess یہ جو دو لفظ ہیں home and love یہ guess کرنا بہت مشکل ہے which of these two were best to gain کہ ان دونوں لفظوں میں سے کون سا ہم حاصل کریں یعنی کون سا home لے لیں یا love لے لیں ان دونوں کو چوز کرنا ایک چوز کرنا بڑا مشکل ہے home without love is bitterness کیونکہ جو اگر آپ کے پاس home آ جائے اور love نہ ہو تو وہ ایک تلخی آتی ہے یعنی بڑا برا محسوس ہوگا آپ کو اور love without home اور اگر محبت ہو اور گھر وغیر نہ ہو تو ایسے عالم میں یہ جو love ہے یہ pain بن جاتا ہے درد بن جاتا ہے یعنی home ایک دونوں ایک دوسرے کے بینا کچھ بھی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو home and love ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے hand and glove یعنی ہاتھ اور اس کے اوپر پہنے جانے والے دستانوں کا جتنا close رشتہ ہے اسی طریقے سے home اور love کا بہت قریبی رشتہ بن جاتا ہے اگر آپ کو ایک مل جائے تو آپ کو دوسرا ضرور حاصل کر لینا چاہیے یعنی اگر love مل جائے تو home مل جائے تو love تلاش کر لیں both home and love کیونکہ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں and if you have both اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں نصیب ہو جائیں home بھی شاعر کہہ رہے تو پھر آپ خوشی کا اظہار سارا دن اس کا اظہار کرتے رہیں گے یہاں پر سانگ کی بات خوشی کا اظہار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ غریب ہیں لیکن آپ ان دونوں الفاظ کے ذریعے بہترین خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لہذا میں پھر دوبارہ اس کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ فرشتے جب بھی اوپر بات کرتے ہوں گے تو ان کے بات جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں home and love سب سے زیادہ اچھے الفاظ ہوں گے جتنے بھی الفاظ ان کے پاس موجود ہیں تو سب سے اچھے الفاظ وہ home and love ہی ہوں گے یہ پوئٹ کے اپنی فیلنگز ہے اس کے اپنی سوچ ہے اپنے اس کی وہ ہے آئیڈیا ہے اس کو آپ دھیان میں رکھنا ہے اور اسے آپ ریویو کر لیجئے فیلحال تو نیچ ٹائم آپ کو سمری اور question answers ہم ویڈیو میں watch کریں گے اس کو آپ درہ گھر میں ریویو کیجئے یاد کیجئے سمجھئے تاکہ سمری یاد کرنے میں اور question answer یاد کرنے میں problem نہ ہو thank you very much today see you later